بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے سسٹم کی سیکیورٹی کو آڈٹ کیسے کر سکتے ہیں اکثر یہ سوال سننے کو ملتا ہے کہ میں نے اپنے سسٹم کو ہارڈن کرنا ہے یعنی کرنل کی ہارڈننگ کرنی ہے یا سسٹم کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے تاکہ وہ اس کے اندر ورنبلیٹیز کم سے کم ہوں وہ ورنبلیٹیز جو نارمیلی سسٹم ایڈمن لیول پہ سسٹم ایڈمن کے ہاتھ سے ہوتی ہیں یعنی وہ سسٹم کو پراپر کانفیگر نہیں کرتے جس وجہ سے ان کو بہت سے مسائل کا سامنا رہتا ہے تو اس مقصد کے لیے بہت سے پیکجز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بہت سے اچھی اچھی یوٹیلیٹیز اویلیبل ہیں لیکن ایک یوٹیلیٹی میں یہاں پہ استعمال کرنے جا رہا ہوں لاسٹ سیشن میں ہم نے ای پی ای ایل ریپوزیٹری کو کانفیگر کیا تھا تو اس سیشن میں ہم اس سے یہ پیکج کو انسٹال کریں گے تو یم سپیس انسٹال کی کمانڈ سے لائنس کے نام سے ایک یوٹیلیٹی ہے اس کو ہم یہاں پہ انسٹال کریں گے تو میں اس کو یہاں پہ انسٹال کرتا ہوں لائنس یہ آپ نے اس کا نام یاد رکھنا ہے اگر آپ غور کریں تو اس نے یہاں پہ یہ ای پی ایل ہی سے اس کو اٹھایا ہے اس پیکج کا سائز کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پیکج انسٹال ہو چکا ہے اور اب ہم سمپل اس کا مینول لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس کے مینول میں کون کون سی چیزیں اویلیبل ہیں نیم دیکھیں تو لائنس جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک آڈٹنگ ٹول ہے سیکیورٹی آڈٹنگ ٹول تو ڈسکرپشن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لائنس اس آڈٹنگ ٹول فور یونکس سپیشلیسٹ چیکس دہ سیسٹم اینڈ سوفٹ ویر کانفیگریشن اور لاغس آل دہ فاؤنڈ انفرمیشن انٹو آ لاغ فائل اور ڈیبگگن پرپسیس فور ڈیبگگن پرپسیس اور بیسیکلی یہ ایک چھوٹی سی ریپورٹ بنا کے دے گا آپ کو اس ریپورٹ کے اندر وہ ساری سجیشنز جو اس کی طرف سے ہوں گی وہ آویلیبل ہوں گی اور جتنی بھی یہ سسٹم فائنڈ کرے گا کہ اس نے ورنیبلیٹیز دیکھی ہیں وہ ساری ورنیبلیٹیز آپ کو اس میں آپ کو انفرم کرے گا اچھا اس کی اب آپشنز دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے آپ اس کو کمانڈ کو رن کر سکتے ہیں تو بہت سے اس کی آپشنز ہیں اگر آپ دیکھیں تو سب سے آسان جو سب سے پہلی آپشن ہے وہ ہے آڈیٹر کی آپشن اور آڈیٹر کی آپشن کے بعد آپ کو آڈیٹر کا فل نام یا جو بھی آپ نام دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو چیک آل چیک آل میں یہ سارے سسٹم کو چیک کرے گا ریزلٹ چیک کرے گا اور اس کی فائل جو اس کی انفرمیشن ہے وہ ساری اس ویریس لاغ لائنس ڈاٹ لاغ کے اندر یہ جو فائل اویلیبل ہے اس میں وہ سیف کر دے گا اگر آپ اس کی اپ ڈیٹ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لائنس سپیس ڈیش 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 اپ ڈیٹ کی کمانڈ سے اس کی اپ ڈیٹ کو چیک کرنا ہوگا اگر آپ کوئی کرون جوب اس کی بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کرون جوب کے ذریعے بھی رن کر سکتے ہیں ڈیلی اگر آپ رن کرنا چاہتے ہیں کہ سسٹم کے اندر یہ چیک کریں اسی طرح یہ لاغ فائل کا پاتھ اگر آپ نے کوئی اور فائل کا پاتھ دینا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں نو لاغ کی اپشن ہے پلگ ان ڈائریکٹری ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اس کے اندر پرفارم کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس کی جو فرسٹ اپشن ہے وہ آپ کو میں یہاں پہ رن کر کے دوں ڈیش ڈیش آرڈیٹر کے ساتھ اور نام ہے بابر ظہور یہ میرا نام ہے آویسلی تو میں یہاں پہ اس کو اپنے نام کے طور پہ آرڈیٹر کے طور پہ اس کو آرڈیٹ کروں گا مشین کو اچھا اگر آپ دیکھیں تو اس نے یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا ایرر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سپیس نہیں مانے گا نام کے اندر اب جی اب اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس کو اپنا نام لکھ کے فرسٹ نیم لکھا ہے اور اس کو انٹر کیا ہے تو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ انیشیلائزیشن پروگرام ڈیٹیکٹنگ او ایس پھر اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ دیکلیرنگ لاغ فائل پرانی اگر کوئی چیزیں اس میں ہیں اس کا ورزن کون سا ہے لائنس کا 1.4.2 ہے اس وقت اس کے بعد اوپریٹنگ سسٹم ہمارا لائنکس ہے سینٹ او ایس ہمارا اوپریٹنگ سسٹم کا نام ہے ریلیز ہے 6.4 اس وقت کرنل ورزن آپ کو بتا رہا ہے 2.6.32-358 EL6 866 64 bit ہوسٹ نیم آپ کو بتا رہا ہے مشین کا اور ڈیٹر کا نام میرا نام اس نے یہاں پہ لکھا ہے پروفائل اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیفالٹ پروفائل ہے آپ پروفائل بھی سیٹ کر سکتے ہیں خیر اس طرف میں ابھی نہیں جاؤں گا اور آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ بہت سے چیزیں نظر آئیں گے ہم جسٹ انٹر کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو اب اس نے یہ چیک کیا ہے کہ لیٹس ورزن جو اس وقت اویلیبل ہے وہ 1.50 1.50 ہے سوری تو ہم کرنٹ ورزن کون سا چلا رہے ہیں 1.40 خیر اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا سسٹم یہاں پہ میں ٹرمنل کو ٹرمنل میں اچھا اگر کوئی چیز اویلیبل ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ذرا کلیر کرتا جاؤں تو وہ آپ کو گرین میں نظر آئے گی اگر کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے سسٹم اس کو نہیں ڈھون پا رہا تو وہ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہی میں اس کو ذرا کلیر کرتا ہوں نوٹ فاؤنڈ نوٹ فاؤنڈ اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آئے گی اچھا اب ہم نیکس سٹیپ کے لیے دوبارہ انٹر کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے اس نے ایک وارننگ شو کی ہے بوٹ ان سرویسز لیول کے اندر اس کا فرس جو اس نے چیک کیا ہے آڈٹ کیا ہے اس میں اس نے وارننگ دی ہے یہ کہہ رہا ہے چیکنگ بوٹ لوڈرز اوکے اس کو گرب بوٹ لوڈر ملا ہے بلکل ٹھیک ہے اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ گرب کا پاسفرڈ اس وقت سیٹ نہیں ہے خیر یہ بائی دوئے میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں ہم اس کی لاغ فائل اور سجیشنز جو ہیں آخر میں ضرور دیکھیں گے اس کے بعد یہ چیک کر رہا ہے کہ آپ کے پاس گرب ہے لائلو نہیں ہے سائلو نہیں ہے یا بوٹ نہیں ہے یہ مختلف بوٹ لوڈرز ہیں اور یہ یہاں پہ یہ سرویسز کے لئے چیک کانفک کی فائل بھی چیک کر رہا ہے ڈن اس نے دیکھ لیا ہے 38 سرویسز 38 سرویسز یہاں پہ اس کو اویلیبل ملی ہے جو کہ سٹارٹ اپ پہ چلیں گی اور پرمیشنز اس نے چیک کی ہیں اوکے ہیں کرنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو اب اس نے یہاں پہ کچھ چیزیں سرچ کی ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ سی پی یو سپورٹ دیکھ رہا ہے یہ کرنل کا لیول اس نے دیکھا ہے اس وقت کون سا چل رہا ہے ڈیفالٹ 5 ہے کیونکہ ہم گرافیکل میں اس کو لے کے چل رہے ہیں اپنے ڈیسٹاپ کو سوری لینکس کو اور ڈیسٹاپ ورجن میں چل رہے ہیں یہ ڈیسٹاپ بیسٹ ہم نے اس کو آن کیا ہے تو یہ 5 ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ اگر آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو بہت سی چیزیں یہاں پہ نظر آئیں گی نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ میں یہ بتا رہا ہے کہ بیم انفو کی فائل مجھے ملی ہے میں نے ڈیٹ زومبی پروسس کے لیے چیک کیا ہے اوکے اور کوئی آئیو ویٹنگ پروسس ہے تو اس کو بھی اس نے کہا جی اوکے میں نے چیک کیا ہے نیکسٹ انٹر کرتے ہیں اب اس نے یوزر پلس گروپس این اتھنٹیکیشن یہ چیزیں یہاں پہ چیک کی ہیں میں اس کو ذرا نیچے لے جاتا ہوں اور اس میں دیکھیں سرچ ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ اس نے ایک ایڈمنسٹریٹر اکاؤنٹ دیکھیں ہیں کنسٹنسی آف گروپ فائل سپیچ اس نے چیک کی ہے نون جنیک گروپ آئی ڈیز اس نے چیک کی ہیں ہیں پاسفرڈ فائل کنسٹنسی اس نے چیک کی ہے اور بہت سی چیزیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نی ایس ہے سوڈورز ہے پیم پاسفرڈ سٹنٹ ٹول ہے ہمیں ایک چیز میں اچھا وارننگ میں کیا ہے اگر آپ غور کریں یہ وارننگ سے آپ کو یہاں پہ کلیر ہوگا کہ کس بات کی وارننگ دے رہا ہے وارننگ ہے چیکنگ لائنکس سنگل یوزر موڈ اتھنٹیکیشن وارننگ اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی وارننگ یہاں پہ ہمیں دے رہا ہے اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ اس نے ایک فائل کے اندر جو کہ ہے چیکنگ یو ماسک ایٹی سی اینٹ ڈور ڈی سلیش فنکشنز اس میں سجیشن دی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں شیلز بھی یہ اس نے چیک کیا ہے ویلڈ سکھ شیلز اس نے فائنڈ کیا ہے سکھ شیلز سے مراد ہے کہ آپ مختلف اس کے سیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹرمنال ایکسس کر کے کنٹرول آلٹ ایف ون سے لے کر کنٹرول آلٹ ایف سکس تک اور ایف سیون جو ہے آپ کا اوویسلی اس کے لئے استعمال ہوتا ہے گرافیکل کے لئے اچھا اب یہ فائل سسٹمز کی طرف گیا ہے اور اس نے یہاں پہ ماؤنٹ پوائنٹس چیک کیے ہیں ہوم ماؤنٹڈ ہے ٹیمپ ماؤنٹڈ ہے الویم اس نے فاؤنڈ کیا ہے سجیشن اس نے یہاں پہ کچھ دی ہے ہوم اور ٹیمپ کے اوپر اس کو دیکھتے ہیں کیا سجیشن ہے اسی طرح کچھ اول فائلز اس نے دیکھی ہیں ٹیمپ کے اندر ایسیل سپورٹ روٹ فائل سسٹم یہ اس نے چیک کیا ہے انٹر کرتے ہیں سٹوریج میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بتا رہا ہے کہ یو ایس بی سٹوریج ڈرائیور اس نے نہیں اس کو ملا سوری نوٹ ڈیسیبلٹ لکھا ہوا ہے یہ بھی ایک اپشن ہے ایمپورٹنٹ کہ آپ جب یو ایس بی اٹیچ کریں تو آپ کا سسٹم جو ہے آٹومیٹکی لئے اس کو ایکسیس کر لے اسی طرح یہ فائر وائر اور اس طرح کیس نے کچھ ڈرائیور چیک کیے ہیں میں اس کو ذرا کلیر کرتا ہوں این ایف ایس اس نے چیک کیا ہے اگر این ایف ایس اس کا کانفیگر ہے یہ کچھ شیئیدیں اس کے اندر اویلیبل ہیں ساوٹویئر اور نیم سرویسیس نیم سرویسیس سے مراد آپ کا ڈی این ایس ہے اس نے ڈومین چیک کیا ہے کہ آیا میرا یہ جو کمپیوٹر ہے یہ ڈومین کے ساتھ اس وقت کمینیکیٹ کر رہا ہے نہیں نہیں کر رہا تو اس نے فاؤنڈ کیا ہے کہ جی بالکل کر رہا ہے resolve.conf کی فائل جو ہے options یہ اس نے کچھ چیک کی ہیں none اس نے یہاں پہ اس کو شاید کچھ نہیں ملا اگر آپ دیکھیں تو host میں ڈیپلیکٹ انٹریز تو نہیں ہیں host names اور suggestion مختلف چیزیں اس نے یہاں پہ دیکھی ہیں ports and packages اس نے دیکھی ہیں RPM redhead package manager RPM package manager بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ اس نے چیک کیا ہے available ہے کہ نہیں اس نے found کیا ہے اچھا ابھی یہ query run کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس وقت کی کچھ operation perform کر رہا ہے اچھا اس نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں نے by mistake اس کو enter press کر دیا تھا تو ports and spools sorry ports and spools میں نہیں بلکہ software میں اس کو ذرا واپس لے کے چلتا ہوں اوپر ports and packages میں ہم یہاں پہ تھے میں نے اس کو دو تین دفعہ enter کیا تو وہ ایک دم اس نے next کر دیا تو اگر آپ دیکھیں تو یہ yum package management کی consistency کا اس نے کوئی warning دی ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس نے next level پہ networking چیک کی ہے اور networking میں اس نے name server find کیا ہے اور name server کے minimal of two responsive name servers شاید اس کو ایک ملا ہے اس وجہ سے اس نے یہ error دیا ہے خیر اس کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس نے printers and spools چیک کی ہے software email and messaging چیک کی ہے جس میں اس نے post fix server find کیا ہے configuration اور اس نے یہاں error دیا ہے warning ہے آپ کا banner وہ ٹھیک نہیں ہے ہے کہ یہ important ہے اس طرح software firewalls IP tables kernel module اس نے چیک کیا ہے پھر اس کے بعد اس نے empty rule set چیک کیا ہے پھر unused rule set اس نے find کیا ہے warning level شو کیا ہے اس نے پھر اس کے بعد اس نے web server چیک کی ہے جس میں Apache ہے اور جس میں Engine X ہے دونوں اس کو available نہیں ملے اس کو اب enter کرتے ہیں ssh support اس نے چیک کی ہے اور اس کو system نے بتایا کہ ابھی ssh اس پہ enable نہیں ہے اس طرح snmp demon اس نے چیک کیا ہے کیا وہ run ہو رہا ہے تو اس کو not found اگر آپ غور کریں تو یہ not found دکھا رہا my اور اگر آپ غور کریں تو php کا اس نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہے squid کی support اس نے چیک کی ہے وہ available نہیں ہے یعنی squid install نہیں ہے log and files اس نے چیک کی ہے ان secure services اس نے کہا ہے i net d status اس نے چیک کیا ہے تو کوئی ایس service جو feel that insecure ہے وہ اس نے found نہیں کی اچھا m o t d میں اس نے چیک کیا ہے banners وغیرہ یہاں پہ اس کو کچھ banners weak ملے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں اس کو schedule tasks میں اگر آپ جا کے دیکھیں accounting میں آپ جا کے دیکھیں تو accounting information آپ کا system audit یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دکھائے گا اس کو assisted اور audit d یہ فائلیں اس کے اندر ملی ہیں یعنی یہ demons ملے ہیں اور time and synchronization اس نے چیک کیا یہ بتا رہا ہے کہ ntp demon اور client running ہے لیکن warning ہے اس میں کچھ cryptography میں اس نے ssl certificate چیک کی expiration it's okay ہے virtualization چیک کر رہا ہے system security frameworks اس نے چیک کی ہے اگر آپ نے کوئی install کیا ہے میرے system پہ sc linux اس وقت enable ہے تو اس نے چیک کیا ہے اس کے بعد اس نے چیک کیا available ہے اور اس کا mode کون سا ہے اس وقت mode اس کا enforcing ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں software file integrity اس نے چیک کی ہے یہ بہت سے چیزیں دکھا رہا ہے لیکن اس کو یہ available نہیں ہے تو ان میں سے کچھ ایک ہم چیک کر لیں گے کیسے install کرتے ہیں اس نے malware scanner بھی یہاں پہ search کی ہیں اور اس کو یہ پہ scanner نہیں ملے کیونکہ یہ system نیا install ہے تو اس میں کوئی ایسی چیز install نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے guideline ہے systems tools میں جا کے اس نے check کیا ہے permissions وغیرہ جس طرح .ssh file ہے home directors اس نے check کی ہے ان کی shell history check کی ہے یہ پہ یہ چیز دکھا رہا ہے کہ kernel hardening میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں یہ آپ دکھا رہا ہے اس کی تفصیل میں ابھی بھی نہیں جاؤں گا لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس سوچتا ہے کہ اس طرح کا ہونا چاہیے یہ اس سے different ہے file اور وہ کیا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے installed compilers اس کو found ہوئے ہیں compiler کا system میں install ہونا کسی وقت ایک dangerous بات ہوتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں تو آپ کو ایک لمبی list یہ پہ نظر آئی ہے اور ابھی اس نے یہ بتایا ہے کہ آپ کا hardening index کیا ہے اگر آپ غور کریں یعنی آپ کا system اس وقت 64% اوکی ہے اور باقی ہم نے اس کو set کرنا ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو ایک file اس نے بتائی تھی جس میں یہ ساری report available ہے report data بھی یہاں پہ data file میں available ہے اس file کو اگر آپ سمجھتے ہیں ہم ایک دفعہ open کر لیتے ہیں اور اس file میں جا کے دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ غور کریں تو وہ ساری چیزیں جو ہمیں system دکھاتا رہا ہے اور time stem کے ساتھ اس نے دکھائی ہیں وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اس نے جو جو چیک کیا گائیڈ ہے یہ software کو استعمال کرنا اور اس کے ذریعے اپنے system کو audit کرنا اور accordingly اپنے system میں جو اس کی suggestions ہیں اس کے مطابق اپنے system کو configure کرنا اور دوبارہ audit کرنا configure کرنے کے بعد آپ کو ساری چیزیں یہاں پہ بتائے گا یہ file ایک لمبی file ہے آپ اس file کو دیکھ سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ close کرتا ہوں اور اس session کو یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ session آپ کو اس کے اندر linux جو security auditing tool ہے for linux اور unix base جو distribution ہیں اس کو آپ استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے اپنے system کو harden کر سکیں گے یہاں پہ session کا اختتام کرتے ہیں اللہ حافظ